ہیلو نمسکار دوستو کریجی ککماشٹر میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو سادیوں میں حلوائی سٹائل میں گلاب جان کیسے بناتے ہیں گھر پہ یہ بتاؤں گا یہ بے ہید آسان ہے یہ دیکھو دوستو ہمارے گلاب جان میں ایک دم سوفٹ ہیں یہ دیکھو یہ جتنے دکھنے میں اچھے لیں اتنے ہی کھانے میں سوادشت ہیں دوستو اسے آپ گھر پر بنا کے ٹرائی کر سکتے ہو دوستو اس کے لیے میں نے آسیرباد والا انشٹینٹ بکس لے لیا ہے سکیٹ میں ویبن کمپنیوں کے آتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہو اور دوستو یہ بنا نہ بے ہداسان ہے دیکھو یہ ساری ویدی اس کے پر لکھی ہوتی ہے آپ پڑھ کے بنا سکتے ہو اور اس کے لیے میں نے ایک کف ملک لے لیا ہے دودھ آپ چاہو تو پانی بھی لے سکتے ہو دوستو میں دودھ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہمارے گلاب جان بہت سوفٹ بنے اور کھانے میں بہت آنند آئے یہ دیکھو ہم اس کو دیر دیرے دودھ کو گیرتے گوتھ لیتے ہیں دوستو سارا دودھ ہم ہم ایک دم نہیں گیریں گے کیا پتہ ہم سے گوتھنے میں گڑ بڑ ہو جائے تو ہم دیرے دیرے کر کے گیرتے ہیں اور یہ دیکھو دوستو ہمارا یہ میں نے بے استیار کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک سیکریٹ بات ہم ہم اس کو اچھے ایسے اپنے جیسے میں متھراؤں نا ایسے ہاتھ سے اس کو رگڑیں گے اچھے ہے یہ دیکھو رگڑنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا آٹا بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اور گلاب جان بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور دوستو اس کے لیے ہم کو تھرٹی منٹ اس کو تھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم اس کے بناتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیڑے یہ دیکھو ہم ایسے یہ پیڑے بنانے کے بعد کیا کریں گے ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے لوئے بنائیں گے اور دوستو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو لائک کر دے شیئر کر دے سسکرائب کر دے اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دے تاکہ یہ ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ دیکھو دوستو ہم ان کو اپنے ہاتھ ایلیوں سے ایسے سوف کر لیتے ہیں یہ دیکھو دوستو اس ورکار میں نے سبھی کو سوفٹ کر لیا ہے ان کو آپ منچایا کار میں بنا سکتے ہو اور ہم کرتے ہیں گیس کے فلم کو اون کرنے کے بعد ہی ہمیں نے اپنی کڑائے رکھ دی ہے اور اس میں میں ڈال رہا ہوں لگ بگ تین سو گرام کے آس پاس دیشی گھی دوستو آپ چاہو تو ریفائنڈ بھی بنا سکتے ہو یا جو مارکیٹ میں ڈال رکھی آتا ہے اس میں بنا سکتے ہو لیکن دوستو دیشی گھی میں بنانے کے سواد ہی کچھ ہو رہے ایک بار آپ بناوگے نا تو آپ کہو گے میں تو بار بار دیشی گھی میں بنا کے کھان گا دوستو اتنے لا جواب بنتے ہیں اور دوستو اب ہم اس کو میڈیم فلم پر اپنے دیرے دیرے ان کو فرائی کرتے ہیں فلم کو ہمیشہ میڈیم رکھنا ہے اس بات کا بھی ہم کو دیان رکھنا ہے نہیں تو ہم فلم تیج کر دیں گے تو یہ اندر سے کچھے ہو جاتے ہیں اور بار سے سکھ جاتے ہیں تو ہم ان کو میڈیم فلم پر دیرے دیرے سونے رہا انہیں تک بھون لیتے ہیں اور اب ہم بناتے ہیں چاسنی چاسنی کی بھیدی بھی پیکٹ کے پیچھے لکھی ہوتی ہے تو اب میں اس میں کیا کرتا ہوں لگ بگ ایک لٹر کے آس پاس ہم ڈالتے ہیں اپنا پانی یہ میں نے ایک لٹر میں پانی ڈال دیا ہے اور دوستو یہ گلاو جان بہت دیسٹی بنتے ہیں یہ میں نے ایک لٹر پانی لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ملاتے ہیں لگ بگ 800 گرام کے آس پاس چینی آپ چینی کو 900 گرام بھی کر سکتے آپ کو زیادہ میٹھے پسند ہوتا ہے لیکن 800 گرام چینی اس میں پریابت ہوتی ہے کیونکہ ہم کو ڈسکرپشن میں پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ چاسنی بنانے کے لیے 800 گرام چینی چاہیے ہوتی ہے اور یہ دوستو ہم نے سبی گلاو جان کو ایسی تل لیا ہے یہ دیکھو سنے رہے بھونے انہیں تک بہت ٹیسٹی بنیا ہے دوستو اور یہ ہماری چینی میں اوبال آنے لگ گیا ہے یہ دیکھو ابھی تو ہماری اور دوستو چاسنی بناتے ٹائم بھی ایک بات کا دھیان رکھنا ہے ہم چاسنی کو زیادہ ٹھک نہیں کریں گے ٹھک کرنے سے کیا ہوگا یہ ہماری جو گلاو جان کے اندر چاسنی جائے گی نہیں تو ہمارا ٹیسٹی نہیں بنے گا اور دوستو ہم اس مور گلعہ جان مانے میں چار چاند لگائنے کیلئے ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ اپنا ایراع چی پاورڈر چاسنی میں ایراعی چی پاورڈر یہ کیا ہوتا ہے اس کی خشبوش ہے گلاو جان مو میں پانی آ رہا ہے میرے تو دوستو ابھی اس بھنے نہیں تب بہت مو میں پانی آ رہا ہے تو دوستو بہت ہی ٹیسٹی بنتیں ہیں اور ہم اس میں اپنی ایک گلاو جان ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو گیس کے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور یہ دیکھو ہے نا ایک دم بن کے ہی مارکٹ والے ابھی ریڈی نہیں ہوئے اب ہم ان کو لگ بگ دو گھنٹوں کے لیے ایسے ہی چاشنی میں بیوکو کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ ہمارے ایک دم کرسپی سوادش نورمل سوفٹ گلاو جان بن کے تیار ہیں آپ بھی اپنے گھر پر بنانا اور ٹرائی کرنا اور پھر مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتانا دوستو کیسے لگتے ہیں اور جو دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اپلیس سسکرائب کرتے اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دے جہند